اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھیں اکثر بہنوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا جنابت کا غسل کرتے وقت بال دھونا ضروری ہے کیونکہ زیادہ تر بہنوں کے بال کافی لمبے گھنے ہونے کی وجہ سے انہیں اچھی طرح دھونا اور انہیں سکھانا ان کے لئے کافی مشکل ہوتا ہے تو ایسے میں کیا وہ غسل جنابت کے وقت بغیر بال دھوئے غسل کر سکتی ہیں تو دیکھیں غسل جنابت میں بال دھونا واجب ہے اور اس کا ثبوت ہمیں احادیث سے ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت میں اپنی انگلیاں بالوں میں داخل کر کے بالوں کی جڑوں کو تر کرنے کے بعد تین چلو پانی ڈالا کرتے تھے دیکھیں یہ حکم مرد اور عورت دونوں کے لئے ہے پھر چاہیں بال بہت زیادہ ہوں یا کم مگر دیکھئے کچھ عورتیں ہوتی ہیں جو بالوں کی باریک باریک منڈیاں بنا لیتی ہیں دیکھیں سمپل چوٹی ایک الگ چیز ہے وہ آسانی سے کھل جاتی ہے اور دھل بھی جاتی ہے مگر جو بالوں کی باریک باریک منڈیاں ہوتی ہیں یعنی وہ بہت تھک اور باریک باریک چوٹیاں ہوتی ہیں یہ کھلنے میں کافی مشکل پیش آتی ہے ابھی تو خیر ان بالوں کی منڈیوں کا اتنا رواج نہیں ہے مگر پھر بھی اگر اتنی مضبوطی سے بالوں کو باندھا گیا ہو کہ کھلنے میں کافی دکت پیش آ رہی ہو تو ایسے میں عورتیں صرف بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچا لیں یعنی جو سر کی کھال ہوتی ہے یعنی اسکیلپ تک پانی پہنچا لیں تاکہ جڑیں گیلی ہو جائے کیونکہ غسل میں بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچانا فرض ہے اور باقی جو بال ہیں لمبے بھلے انہیں وہ نہ کھولیں مگر جڑوں تک پانی ضرور پہنچا لیں یعنی غسل جنابت میں عورت کے لیے بال کھولنا ضروری نہیں ہے اور اس کی دلیل ہمیں حدیث سے ملتی ہے دیکھیں امی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اے اللہ کے رسول میرے سر کی مینڈیاں بہت شدید اور بہت سخت ہیں یعنی بہت سخت گوندی ہوئی ہوتی تھی تو کیا میں غسل جنابت کے لیے انہیں کھولا کروں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اپنے سر پر تین چلو پانی ڈال لیا کرو اور پھر اپنے اوپر پانی بہا لو تو پھر تم پاک ہو جاؤ گی دیکھئے ابھی تو ہم ایسی باریک باریک بہت تھک چوٹیاں بناتے ہی نہیں ہیں کہ کھل ہی نہ پائیں تو بہتر ہے کہ غسل جنابت کے وقت بالوں کو کھول کر واش کر لیا جائے سمپل تاکہ شک باقی ہی نہ رہے کہ کہیں ہمارے بال اندر سے سوکھے تو نہیں رہ گئے کیونکہ غسل جنابت میں بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچانا فرض ہے